تو قریب 38 دن بعد چھٹی سے باروی تک کہ جو یہ سکول ہیں وہ کھولے گئے ہیں چھٹیس گھڑ بورڈ کی دسویں باروی کی پرکشائیں بھی دو مارچ سے شروع ہو رہی ہیں اور دن بہت کم بچے ہیں ایسے میں جو وشیش ککشائیں ہیں سپیشل کلاس شیس ہیں وہ بھی ان کا بھی سنچالن کیا جائے گا اور اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ جگدلپور سے پرشاند گجبے جڑ گئے ہیں ہمارے سمداتا ان سے ہم زیادہ جانگاری لیتے ہیں پرشاند جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں چاہدہ آپ کسی سکول کے آسپاس ہی ہیں تو ہمیں بھی ضرور بتائے کہ کیا کچھ دیکھنے کو ملا سکولوں میں بچے کس ساتھ آدات میں پہنچ رہے ہیں کتنا اتصا ہے کیا کچھ بتائیں گے بلکل شاہدہ جس طریقے سے کورونا کے ماملے بڑھ رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے جنوری میں ہی سکولوں کو بند کرنے کی آدیش دے دیئے گئے تھے سکولوں میں حالانکہ بچے تو نہیں آ رہے تھے دیکھتے ہوئے بچوں کی پڑھائی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے اسکول کھنے کے نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں اور آج سے ہی اسکول کھل رہے ہیں اور فیلال پہلا دن ہے تو بہت زیادہ اسکولوں میں بچے جو ہے پہنچ نیرے لیکن دیرے دیرے کر کے ایک دو دن میں لگاتار بچوں کا پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جس طریقے سے لگاتار دو سال تک بچوں کی پڑھائی کہیں نہ کہیں پر بھاویت ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کی جیسے کرونا کے ماملے کرونا کے درک حالانکہ فیلال ابھی تک کرونا ختم نہیں ہوا ہے اومیکرون کے ماملے ضرور بستر میں کم ہے لیکن فیلال جو ہے اسکولوں کو کھلے کے دو نردیش جاری کر دیئے گئے ہیں ساتھ یہ بھی نردیش جاری کیے گئے ہیں کہ کوویڈ نیموں کا پالن جو ہے وہ ہر ایک اسکول میں کیا جائے گا سینٹائزر ساماجک دوری ماسک ان ساری چیزوں کا اپیوگ جو ہے وہ لگاتار بچے کریں گے اسکول کے سٹاف کریں گے تاکہ کسی پرکار سے کرونا کا اثر جو ہے وہ اسکولوں پر دیکھنے دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ آنے والے سمیں میں ایکزام ہے اور ایسے میں بچوں کا جو سلیبس ہے وہ پورا نہیں ہو پایا ہے اور اس بار جس طریقے سے پردیش سے یہ جاری ہوا ہے کہ پرکشائیں جو ہیں آف لائن ہوگی آن لائن نہیں ہوگی آف لائن ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں پہنچ کر ایکزام دینا ہوگا اور جو اسکول جس اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں وہیں پہ سینٹر بھی رکھا گیا ہے حالانکہ سینٹر کو بڑھایا جائے ککشاؤں کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ساماجک دوریوں کا پالن کرتے ہوئے ایکزام دینے کے لیے بچوں کو وہاں پہ بیٹھایا جائے گا ساتھ ہی ساتھ جو کرونا پیڑید بچے ہیں ان کے لیے الگ جو ہے ویوستہیں کی جائے گی تو بلکل کہا جا سکتا ہے کہ اسکول آج سے شروع ہو گئے ہیں اور دوبارہ سے اب اسکولوں کے پٹ کھل گئے ہیں اور بچوں کی ہلچل جو ہے شہر میں اسکولوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے جی شاہدہ جی پرشاند آپ کو دھنیوار تمام جانکاری دینے کے لیے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 36 گڑ کے اندر اسکولوں کا سنچاران آج سے شروع ہو گیا ہے کرونا کی تیسری لہر کے قارن جنوری کے پہلے ہفتے میں اسکول بند ہو گئے تھے لیکن آج چودہ فروری سے پھر سے کھول گئے ہیں تو تقریباً 38 دن بعد چھٹی سے باروی تک اسکول کھولے گئے ہیں